بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی الطیبین واصحابہی الطاہرین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ کائنات کے مختار نبی سرورِ ان سوجاں مالکِ ای وعا فخرِ آدم و بنی آدم خلیفت اللہِ آزم حضور احمدِ مجتبا محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بے کسپنا میں جھون کر درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمدٍ کما تحب وطردہ بان تسلی علی صلاتم و سلاما علی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ آلی پاک ہے کہ اپنی مجلسوں کو میرے اوپر درود پڑھ کر مزین کیا کرو جب مجلس سے جاؤ تو اس مجلس میں مجھ پر درود پڑھ لیا کرو اور اپنی مجلسوں کو زینت دو مجھ پر درود پڑھ کے حضور فرماتے ہیں یہ تمہارا مجلسوں میں بیٹھ کر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لئے نور بن جائے گا تمہارے لئے نور بن جائے گا جی لگا کر ایک بار اور پڑھ دیں اللہ رب محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبادًا عبادا سرکار دو جہاں کے مددگار آگئے سرکار دو جہاں کے مددگار آگئے یعنی جنابِ حیدرِ کررار آگئے یوں کھل کھلا کے کعبے کی دیواروں نے کہا یوں کھل کھلا کے کعبے کی دیواروں نے کہا حق جن کا تھا وہ حقدار آگئے حق جن کا تھا لو اب وہ حقدار آگئے اپنے ولی کو گود میں لینے کے باستے اپنے ولی کو گود میں لینے کے باستے کعبے میں چل کے احمدِ مختار آگئے کعبے میں چل کے احمدِ مختار آگئے اعلان اب کریں گے نبوت کا مصطفیٰ دینِ خدا کے مومیس و غمخار آگئے اور جس وقت ہوا مشکلوں سے میرا سامنا جس وقت ہوا مشکلوں سے میرا سامنا امداد کو علی وحی ہر بار آگئے امداد کو علی وحی ہر بار آگئے یعنی جنابِ حیدرِ کرر آگئے ایک بار اور جی لگا کر پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم دائمًا ابداً ابداً حضرات آج کی اس گفتگو میں تاریخِ اسلام کی وہ ابقری شخصیت امیر الممنین خلیفت المسلمین جانشین رحمت للعالمین فاتحِ خیبر مولا مشکل کشا علی شیرِ خدا کرم اللہ تعالی و اجہبُ الکریم آج پوری گفتگو آپ کی سیرت اور آپ کے شان کے حوالے سے آج کی پوری گفتگو ہوگی اللہ کریم ان کی سچی اور پکی ہم سبھی کو محبت نصیب فرمائے پہلے میں مختصر آپ کی ازمتوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا اللہ پاک نے آپ کو کیا ازمت اور کیا شان بیان فرمائی ہے میں نے جو آیتِ کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا جنہوں نے اچھے کام کیے یارو یہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کے دل میں آپ کی محبت ڈالے اور کس کے دل میں آپ کی نفرتیں پیدا کردے بندہ زندگی نکال ڈالے کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نہیں بنا سکتا جب تک رب نہیں چاہے گا اور بندہ کتنی بھی کوشش کر لے وہ کسی کے دل میں نفرت نہیں ڈال سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے تو یارو جب اسی کے قبضِ قدرت میں ہیں جب اسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اسے راضی کرو نا خود بخود اس کے بندے تجھ سے راضی ہو جائیں گے بڑی پیاری وہ نصیت تھی جب حضرتِ امیرِ معاویہ نے معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاسد کو بھیجا کہ ماں کوئی نصیحت کیجئے تو حضرتِ امیرے نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی تھی اگر حضرتِ امیرے نے امیرے کیا اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے نفرتیں ڈال دے گا اور اگر لوگوں کے راضی ہونے کی پروانی کرو گے ہوتا ہے ہوئے نہ ہوتا ہے نہ ہوئے اللہ رسول ناراض نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی سوچ اور آپ کی فکر یہ ہے لوگوں کی پروانی ہے اللہ رسول راضی ہونے چاہیے اگر آپ نے یہ سوچ بنا لی حضرتِ عائشہ کہتی ہے ایکو میٹک اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک کام کی اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے اب یہ آیت اتری کب پہلے اس کا پس منظر بھی دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کانات علی شیرِ خدا کر رب اللہ و تعالی و عجل کریم کو کہا ہے علی اللہ سے یوں دعا کر اللہ سے یوں دعا کر کیونکہ پوری زندگی حضور ہی کی تربیت میں رہے ہاں پیدائش سے لے کر ہاں پوری زندگی جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ ظاہری کے ساتھ دنیا میں تب تک مولا علی کا ساتھ رہا تو تربیت بھی رسول اللہ ہی کی تھی اللہ سے یوں دعا کر کیسے اے اللہ اپنے کرم سے مجھ سے یہ وعدہ لے لے اے اللہ اپنے کرم سے مجھ سے یہ وعدہ لے لے کہ میری محبت مومینوں کے دلوں میں ڈال دے حضور نے سکھائی مولا علی کو دعا مولا علی نے دعا کی اللہ اپنے کرم سے وعدہ لے لے کہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے مومینوں کے دلوں میں کیونکہ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا مومینوں کے دلوں میں ڈال دے جو مومن ہوگا علی سے محبت رکھے گا جو مومن ہوگا علی کا بغض اس کے علی کا بغض اس کے سینے میں آہی نہیں سکتا ہے محبت ہی محبت ہوگی تو کہاں مومنوں کے دلوں میں ڈال دے اللہ پاک نے یہ آیت ہی اتار دی علی جو ایمان لائے گا نیک کام کرے گا اس کی محبت مومنوں کے دلوں میں ہم پہلے ہی سے پیدا کر دیں گے آج ہر مومن علی سے محبت کر دے بلکہ ایک محسن کر کے ایک شاعر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے تیرا کچھ کچھ ہے علی میرا سب کچھ ہے علی تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی تو آج ہر مومن آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں مولا کائنات علی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جہول کریم کی محبت اور عقیدت آج موجود ہے یارو یہ اللہ کی طرف سے دین ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مولا علی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی اور میرے عقید قریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی کی محبت گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے علی کی محبت گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے کہ جو اس محبت میں داخل ہوگا مومن ہوگا اور جو اس محبت سے نکل جائے گا وہ کافر ہو جائے گا تو یہ محبت تو وہ ہے اب مولا کائنات علی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جہول کریم آپ کے فضائل اور آپ کی حضمتیں جو حدیث میں موجود ہیں یارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر آدم علیہ السلام کو ان کے علم کے اعتبار سے دیکھنا ہو آدم علیہ السلام کو ان کے علم کے اعتبار سے دیکھنا ہو نو علیہ السلام کو ان کی فہم و فراست اور دانشمندی کے اعتبار سے دیکھنا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اخلاق کے اعتبار سے دیکھنا ہو جو یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہو میرے آقا فرماتے ہیں جو یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہو آدم کا علم نوح کی فراست ابراہیم کا اخلاق میرے مصطفیٰ فرماتے علی کو دیکھ لے آدم کا علم بھی نظر آئے گا نوح کی فراست بھی دیکھ جائے گی اور ابراہیم کی اخلاق بھی اس کو نظر آ جائے گی یہ شان یہ کس کی ہے یہ شان اس کی ہے جسے ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا علی اس کے مولا ہے یہ ان کی شان ہے تو جہاں تک فضائل کی بات ہے یارو ان کا مقام بہت اونچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جب یہ پیدا ہوئے تو آپ نے بارہاں سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کو لایا گیا انہوں نے آنکھیں کھولی حضور علیہ السلام نے تحنیق کے طور پر اپنا اپنے مو سے لعاب دہن ان کے موہ میں ڈالا مولا علی کے جسم پاک میں سب سے پہلے جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہی وجہ تھی میرے بھائیو کہ پورے صحابہ میں صحابہ کا خود کا کہنا ہے تمام صحابہ کا کہنا ہے پورے صحابہ میں پورے صحابہ میں سوائے علی کے کوئی ایسا بننا نہیں تھا جو یہ کہتا ہو آؤ آؤ جو پوچھنا ہو پوچھ لو اور آج بھی کوئی نہیں ہے یہاں تک کے چیلنج حضرت علی کا کبھی جب جسم کی حالت میں ہوتے تو فرماتے آؤ توریت سے پوچھو گے توریت سے جواب دوں گا انجیل سے پوچھو گے انجیل سے جواب دوں گا زبور سے پوچھو گے زبور سے جواب دوں گا اور قرآن مجید کے حوالے سے پوچھو گے تو اس کے حوالے سے جواب دوں گا خدا کی قسم قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کے بارے میں علی نہ جانتا ہو کہ رات میں اتری ہے کہ دین میں اتری ہے پہاڑ پہ اتری ہے شہر میں اتری ہے کس حالت میں کام اتری ہے علی کو ساری چیزوں کا سب کچھ علم ہے یہ صحابہ میں کسی کا یہ دعویٰ نہیں تھا یہ صرف و صرف یارو یہ صدقہ کس چیز کا تھا یارو یہ سب کچھ تھا میرے مصطفیٰ کریم کے جو کچھ برکتیں تھی حضور میں جو مولا علی کو عطا فرمائی تھی ایک مرتبہ فرمایا علی جاؤ یمن کا گور قاضی بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے یمن کا قاضی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان فیصلے کیسے کروں گا میرے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ میں فیصلے کر سکو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اپنا دست رحمت مولا علی فرماتے ہیں اپنا دست رحمت میرے سینے کے اوپر رکھا تھوڑی دیر کیا رکھا دل علم کا مدینہ بن گیا یارو وہ ہاتھ وہ ہاتھ نہیں تھا وہ ہاتھ وہ تھا ہاں کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجہ بحر سماحت پہ لاکھ و سلام وہ ہاتھ تھا ہاں ہاتھ رکھا مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد سے علی کے سامنے کوئی ایسا فیصلہ آیا ہی نہیں کہ علی کو ذرہ برابر شک ہوا ہو اور جو کچھ فیصلہ میں نے کیا ہے لوگ اپنی انگلیوں کو داکھوں میں لوگوں نے ڈال لیا کہ یارو اتنی ذہانت اور اتنی اقل مندی مولا علی کے پاسے علی تیرے تو علم کا جواب ہی نہیں ہے یہ علم یہ جو کچھ بیتا رسول اللہ کی دین اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینہ العلم و علی بابوہ انا دار الحدم و علی بابوہ میں علم کا شہر علی دروازہ میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ یہ ساری چیزیں یہ سارے فضائل جو کچھ بھی ہیں مولا علی کی ذات کے حوالے سے ہیں سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دیکھیں مولا علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں تنہا مولا علی اکیلے ہیں دوسرا کوئی نہیں ہے تنہا ایسے فضائل مولا علی کے جس میں اور کوئی شریک نہیں اسی لئے حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں یارو جب علی کی خاصیتیں پڑتا ہوں علی کے فضائل پڑتا ہوں تو رشک کرنے کو من کرتا ہے کیا شان اللہ نے بنائی علی کی یہ کون کہہ رہا ہے سینا صدیق اکبر کیا شان علی کی بنائی ہے یارو بڑی محبت تھی اسی وجہ سے جب کبھی مجلس میں سینا صدیق اکبر بیٹھتے تھے نا کسی کے چہرے پر نظر نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی تو مولائی کائنات کے چہرے پر ہوتی تھی لوگوں نے بہت مرتبہ دیکھا علی اے ابو بکر علی ہی کے چہرے پر تینی نظر کیوں ٹکتی ہے تو کہا جتنی دیر بیٹھتا ہوں عبادت کرتا ہوں میرے آقا نے فرمایا ہے اس چہرے کو دیکھنا دیکھنا نہیں ہے بلکہ جتنی دیر دیکھتے رہو گے اللہ عبادت کا سواب عطا فرمائے گا ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا ہاں چودہ سو سال بیٹھ گئے ہم تو نہیں دیکھ سکتے ہاں کوئی عاشق ہو اور اسے آ جائے خواب میں اور وہ زیارت سے مشرف ہو جائے اللہ کرے کہ وہ سونا مکھڑا اللہ سب کو دیدار کرا دے آمین تو وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کچھ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے تو کہا نہیں دیکھ پائیں گے تو علی کو یاد ہی کر لے علی کو یاد کرنا بھی عبادت ہے اب جو باہر بیٹھے ہوں گے نا کسی دکان پر ان کو افسوس ہوگا قیامت کے دن چونکہ آج ایک گھنٹہ بیٹھ کر ہم کیا کریں گے بولی آہا عبادت کریں گے کیا کریں گے عبادت کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے عبادت کریں گے انشاءاللہ چونکہ دیکھ نہیں سکتے دیکھنا عبادت ہے تو ذکر بھی تو عبادت عبادت کریں گے اب یہ مولای کائنات علی شیر خدا قلم اللہ تعالی وجہول کریم حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یارو اتنی عظمتیں ہیں علی کی کیا شان بنائی ہے اللہ نے علی کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن سب اس سے پہلے میری امت کا اللہ حساب لے گا اور ایک سو بیس صفحے ہوں گی قیامت کے دن کتنی ہاں پھر آپ کے ذہن کو دوڑا ہوں ایک سو جس میں اسی صفحے صرف امت مصطفیٰ کی ہوگی باقی چالیس میں ساری امتیں آگئی اسی صفحے میں کون ہوں گے صرف امت مصطفیٰ اور حضور فرماتے ہیں سب سے آگئے میری امت کی صفحے ہوں گی تو جو پیچھے بیٹھے وہ تھوڑا سوچ لے دیرے دیرے کھسکتے کھسکتے آگیا جائیں کہ ہمارے ہمارا مقدر ہی آگے رہنا ہے بھائی ہاں ہم وہاں بھی آگئی رہنے والے آپ آپ زبردستی پیچھے جانا چاہتے ہو کون سی صفح میں جانا ہے کیاسویں یا نبے والی صفح میں نہیں آپ اسی اسی میں رہو گیا اور آپ کو اسی میں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی میں رہنا ہے حضور فرماتے ہیں سب سے آگے میری امت کی صفح ہوگی حضور فرماتے ہیں علی اللہ پاک سب سے پہلے میری امت کی میری امتوں کا حساب لے گا سب سے پہلے اور علی تجھے یہ بھی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری قرابت کی وجہ سے جو قیامت کے دن مجھے نباہ الحمد عطا کرے گا وہ جو جھنڈا عطا کرے گا اے علی میری قرابت کی وجہ سے وہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں اللہ تعافرمائے گا وہ جھنڈا تجھے ملے گا اور اسی جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر اللہ کی ساری مخلوقات اسی جھنڈے کے نیچے ہوگی اور وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا وہ جھنڈا اسی کے ہاتھ میں ہوگا جسے کہا جاتا ہے لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ زلفقار شاہ مردہ شیع یسا قوت پروردگار یہ اس علی کے ہاتھ میں ہوگا جو اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اٹھا لیا کرتا تھا وہ جھنڈا اسی کے ہاتھ میں یہ یہ شان کے مالک حضرت علی جو المرتضی کررم اللہ تعالی و جہول کریم اللہ پاک بے بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے اس سینے کو ان کی محبت کا خزینہ بنایا مولا کائنات علی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جہول کریم ان کی شخصیات یارو یہ ایک گھنٹے میں تو کیا بول پاوے کوئی آدیس ہی آپ پڑھ لیں میں نے قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جتنی آیتیں مولا علی کی شان میں اتری ہے کسی صحابی کی شان میں نہیں اتری ایک جگہ چل کے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تین سو آیت اللہ کی تین سو آیت اللہ پاک نے تین سو آیت قرآن پاک میں مولا علی کی شان میں نازیر فرمائی یارو اپنا ایک مقام رکھتے ہیں ان کی شان کیا ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تبرانی کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تبرانی میں ہے کہ اللہ پاک نے جہاں جہاں قرآن میں کہا یا یو اللہ ایمان والو جہاں جہاں بھی قرآن میں یا یو اللہ ایمان پڑھتے ہوگے آپ کو کئی جگہ یہ لفظ دیکھتا یا ایو اللہ ایمان والو کہا یہ جو ایمان والو اللہ نے جہاں جہاں کہا ہے اس جماعت کے امیر اور سردار کا نام ہے علی المرتضی ہر جگہ اس میں امیر کون ہے علی المرتضی کر رہا اللہ وچھو کریم اب یہ تو آپ کی زندگی میں ارض یہ کر رہا تھا اسلام کیسے لائے بس اس پر مجھے آج اس گفتگ میں بات کر نہیں اسلام کیسے لائے کون سی چیز پسند آئی مکت المکرمہ میں مولا علی کرم اللہ وچھو کریم کا بچپن کا زمانہ ہے قہد پڑا اور حالت ہی ہو گئی کہ لوگ دھوکو مرنے لگے حضرت ابو طالب کا جو گھر تھا پریبار زیادہ تھا تو دکھت ہو رہی تھی گزران کیسے کرے بچوں کو کیسے پالے اور بڑی مشکل سے ان کا گزر بسر چلتا تھا بڑی مشکل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ان کے لئے بڑی دکھتیں ہیں کیونکہ پریبار بڑھا تو تو حضرت ابباس سے مشورہ کیا چچا کیوں نہ ایک ایک بچہ ہم لے لیں اس کی ذمہ داری اس کی کفالت تو اچھا ہو جائے نا ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ہم رشتہ دار ہیں تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے تو حضرت ابباس فوراں تیار ہوگے کیوں نہیں گئے اور جا کر حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ چچا آپ کیونکہ بہت زیادہ ہے تو آپ ایک ایک بچہ ہمیں دے دیجئے تو آپ کا بوجھ ہلکہ ہو جائے تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو آپ کو پسند ہو لے جاؤ حضرت ابباس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کس کو پسند علی کے سیوہ آپ اور کس کو چاہ ہو ابو بچپن کا زمانہ ہے حضور بیٹھے حضور ایسے بیٹھے اور ایسے ہاتھ پھیلائے مولا علی دوڑتے ہوئے آئے اور سینے مصطفیٰ سے چمٹ گئے علی چل اب لے کر آئے اپنے گھر پر آئے کبھی کبھی ایسا ہوتا سلم یا آپ کرتے کیا ہے نماز پہلے دیکھی تھی کہا ہم جس خدا کے بندے ہیں اس کے بادت کرتے بندے ہو تو حق تو ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے ہاں یار کچھ تو حق بنتا ہے نا یار ایک چائی پلا دیتا ہے نا کوئی تو جب بھی راستہ میں ملتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے اسلام علیکم ایک چائی بلوا لیتی ہے جو سانس دیتا ہے سانس کی قیمت میں نہیں بتاؤں گا چونکہ آپ نے دو سال پہلے سانس کی قیمت کا اندازہ لگا لیا ہے وہ جو سورج کی کرنوں کو آپ تک بھیج کر آپ کے سیکھ وں کاموں کو نبتا دیتا ہے آپ نے کون سا حق ادا کیا کہو سراب کو پوچھتے ہیں جس میں پیدا کیا ہے تو بچپن کا زمانہ تھا دل نے چاہا کہ چلو میں بھی کروں یا رسول اللہ مجھے بھی کرنی ہے میں بھی کروں کہ علی ایسے نہیں پہلے والی صاحب سے مشورہ کر کے آؤ سلام ایسا ایسا کرتی اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں ہاں یارو ابھی ہاتھ اٹھو آنگا تو شاید کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا کہ مولا علی سے کون محبت کرتا ہے کوئی نیچے رہے نہیں رہے گا لیکن مولا علی کو جتنی اس چیز سے محبت تھی جو میں بولنے جا رہا ہوں اگر محبت ہو تو اس چیز سے محبت آج سے شروع کر دیں گے اببہ مجھے بہت پسند ہے وہ چیز مجھے کرنی ہے کہا بیٹا کیا ایسی ایسی عبادت کرتے وہ ایسی 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 اللہ کو پوچھتے تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ پہلے اببہ سے پوچھ کیا اببہ تمہارا کیا کہنا ہے کہا بیٹا وہ جو تمہیں کہے کر لو کیونکہ مجھ سے زیادہ تمہارے حق میں اچھا سوچنے والا وہ ہے وہ جو کہتے ہیں کر لو بیٹا گئے دورتے وہ یا رسول اللہ اببہ نے بھی اجازت دے دی ہاتھ بڑھائیے اور جلدی سے مجھے سکھائیے کہ کرنا کیا ہے رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا تھا علی پڑھ پڑھا لا الہ محمد رسول اللہ اب سب سے پہلے جس چیز نے علی کو متاثر کیا ہے اسلام کے طرف آنے کے لیے وہ چیز اگر کوئی تھی تو وہ نماز تھی نماز مولا علی نے نماز کو دیکھ کر اسلام کے قریب آئے نماز کو دیکھ کر آپ نماز کو دیکھ کر مزید سے بھاگتے ہو جمعہ میں دیکھ جیسے پہلا فاتحہ ختم متعلق کیسے بھاگتے ہیں جیسے بوجھ ہو نماز کو بوجھ کی شروعات نماز سے کی جس نے اپنی زندگی کی شروعات کیسی نماز سے محبت تیر نیزہ پیر میں گز گیا ہے لوگوں نے نکال چاہا تو کہا ابھی مت نکال علی برداش نہیں کریں گے مولا علی سے پوچھا کب نکال لے نماز میں کھڑا ہو جاؤ نکال لینا کیونکہ جب علی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا ہے تب نکال لیں لوگوں نے نکال لیا علی کو پتا تک نہیں چلا یہ علی کی نماز تھی اتنی محبت کہ اللہ سے دعا کرتے تھی اللہ علی کو جنت بھی وحی دینا جس جنت میں نماز ہو آپ ہماری سوچ یہ رہتی ہے کہ نماز تو نہیں پڑھنی ہوگی آپ دیکھیں نا اگر کسی مسجد میں پروگرام ہو تو لوگوں کی سن کیا کم ہوگی میدان میں تو لوگ زیادہ آئیں گے علی سے محبت نماز سے محبت ایسی محبت نماز کی مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی پوری سند جو شہید بھی ہو رہے ہیں تو نماز میں اب یہ یقین مال کہ ہماری آج اتنی جماعت بڑی کسیر تعداد میں لیکن اگر آپ سروے کرنے کے لئے جائیں گے تو ہماری سماج میں نماز آپ کو بہت کم نظر آئیں گے یا ایسے بھی کچھ ہوں گے جو صرف اپنا بوجھ اتار نہ چاہیں گے یارو شیطان کا سب سے پہلا بڑا حملہ اگر کسی پر ہوتا ہے تو وہ نماز ہی پر ہوتا ہے بندے کو نماز سے دور کر دے حضرت عیسیٰ علی صلی اللہ سلام نے ایک دن ابلیس کو دیکھا تو ابلیس سے پوچھا کہ تجھے حیون قیون کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا تیری کمر کب ٹوٹتی ہے اس نے کہا اے عیسیٰ اگر حیون قیون یعنی اللہ کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو یہ راز کبھی فاش نہیں کرتا سنو میری کمر اس وقت ٹوٹتی ہے جب کوئی بندہ اپنے آپ مسجدوں کو ویران نہ کر دیں مولانا نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ گھر میں مسلح بچا کر نماز پڑھیں گے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی فرض کے سوا وہ تو آپ کو مسجد میں پڑھنی پڑھنی ہے وہ تو اللہ کے فرائض ہے وہ تو کرنی کرنے سنتوں کے لیے نفل کے لیے حکم ہے کہ سب سے بہترین جگہ آپ کا گھر ہے کیونکہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے اندر جو ہم بولیں گے اس سے نہیں سکھے گی پریکٹکلی طور پر جو ہمیں دیکھے گی اس سے وہ سکھے گی ان کا زین بنے گا تو نماز آپ کی نفل کہاں زیادہ قبول ہے جو آپ گھر میں پڑھتے ہیں شیطان اور ابلیز یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اپنے گھر کے اندر مزلح بچھا کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس وقت میری کمر ٹوٹ جاتی ہے پڑھو گھر میں پڑھو نماز پڑھو یارو اللہ کے رسول صلی اللہ میں ایک بندے کو حضور نے کہیں نکلے دیکھا کہ ایک بندہ پیٹ پکڑ کے حضور فرماتے کیا ہوا پیٹ میں درد ہے ہاں اٹھ وضو کر دو رکعت نماز پر اللہ نماز کی برکت سے درد دور کر دے گا لیکن وہ نماز بھی ایسی ہونی چاہیے بھائیو وہ نماز بھی ایسی ہونی چاہیے ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی دیکھتا ہے تو پانچ منٹ میں پوری ہونے والی دس منٹ لگ جاتی ہے وہ دیکھ رہا ہے ہو تو پھر اللہ کے لئے کیا پڑھتے ہیں یارو نماز وہی ہے جس میں اخلاص ہو حضرت معاذ ابن جبل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ عمل میں اخلاص لا کوئی بھی کام کر اخلاص لا اگرچہ تھوڑا ہوگا اللہ کیا قبول ہو جائے گا تیرے دو رکعت ہوگی تیرے دو رکعت تو پوری رات کے رکعت پر بھاری ہو جائے گی اگر تو وہ دو رکعت اخلاص اور اللہ کے لیے ادا کرے عمل میں اخلاص مولا علی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں ایک بندہ آیا اور جھٹ سے نماز پڑھ کے جانے لگ آپ نے بلا کہاں جا رہا ہے کافر سے نماز پڑھ ہاتھ میں کورا لے کے کھڑے ہیں دیرے 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 کافی دیر کے بعد اس نے سلام مولا علی پوچھنے لگ بتا وہ پہلے والی اچھی تھی ہے یہ اچھی ہے جو جھٹ پڑا پھٹ پڑا وہ اچھی تھی ہے کہا حضور اچھی تو پہلے والی ہی ہے کہا کیوں کہا وہ اللہ کے لئے پڑی تھی اور یہ کوڑے کے در سے پڑی ہے اچھی تو وہی تھی یار وہ اچھی وہی ہے جو اللہ کے لئے پڑو جھکنا نہیں یا پانی ڈالنے سے منع کرتے ہیں وہ تو موٹی وغیرہ کے آپریشن میں بھی منع کرتے پانی نہیں ڈالنا یہ نہیں ڈالنا تو جھکنے سے منع کیا دیکھا کیا ہے کچھ نہیں ہے کام آپ نے اس میں کوئی دککت تو نہیں پریشانی تو نہیں ہے آپ کھائیے پیجئے آپ کو کوئی دککت نہیں ہوگی آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں کسی قسم کی آپ پریزی نہ کرے بس جھکنا نہیں آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے پھر بھی نہیں کھا رہے گھر والے اور پریشان ہوئے یار یہ کھانا کیوں چھوڑ دیے ہیں مجبور ہو کر ایک دن گھر والوں نے پوچھا دکٹر نے کھانے سے تو منع نہیں کیا ہے اب کھانا کیوں چھوڑے ہوئے ہیں تو بزرگ نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا ہوں اس کی روزی کھاتے شرم آتی ہے اب اس کو پوجھ نہیں سکتا ہوں تو پھر اس کا کھاؤ شرم آتی ہے یہ ادا کرنی چاہیے اب اس کی حقیقت کو میں زیادہ واضح نہیں کروں گا چونکہ آپ بھی جانتے ہو نماز کی حصیت اور نماز کی اہمیت کیا ہے زندگی میں لاؤ یارو کربلا کی دانستان بار بار پڑھتے ہو تو پھر آپ کو نماز کی اہمیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ کی زندگی پاک کس قدر نماز وں کی فکر کو لازم کر لے خدا کی قسم اللہ دنیا کی ساری فکروں سے تجھے آزاد کر دے گا نماز کی فکر پکڑ لے ساری فکر سے آزاد تجھے مل جائے یارو اس میں سمجھوتا نہیں ہو کوئی کتنا بڑا پیر صاحب ہو کوئی کتنا بڑا عالم مولوی ہو اور قوم کے کچھ لوگ آئے رسول صلی اللہ کی بارگا میں وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے رسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اب واپس آئے حضرت مغیر ابن شعبہ آئے حضور کی بارگا میں یار رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ میری قوم کے کچھ لوگ آئے ہیں آپ اجازت دے تو میں ان کو مہمان بناؤ اجازت دے تو آواز آئے گی ایسی جگہ پر لگانا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ جہاں قرآن کی آواز آتی دل نرم پڑ جاتے ہیں یارو اس کو بھی پڑھتے رہو دل سخت ہو جاتے ہے تو اس کی تلاوت دل دل کو نرم کر دیتی ہے انہوں نے خیمے لگائے کہاں مسجد نبی شریف کے بغل میں تاکہ آواز قرآن کی ان کے کانوں میں جائے اب جیسے انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ اکرام کو دل نرم ہوئے اسلام کی طرف راغیب ہوئے انہوں نے کہاں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں حضور علی صلی اللہ کی بارگاہ میں لائے گئے سب پوریت جماعت تھی پوریت تولی آکر انہوں نے کہا حضور اسلام قبول کریں لیکن ایک شرط ہے حضور نے فرمایا کیا کہا نماز معاف کروا دو ایسے بہت سارے مرین ہیں بس ببو یہ نہیں ہو سکے گا بھئی یہ اس کے اندر کچھ کر دو نہ بانجو اس میں کر دو کہا حضور نماز معاف کروا دیجئے باقی ہم کرنے کے لئے تیار سنیں میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا اگر چاہتے لیں تو معاف کروا سکتے تھے کیونکہ اللہ نے اختیار کل عطا فرما ہے اس سے پہلے میں نے حدیث سنائی آپ کو کہ ایک بند آئے تو انہوں نے تین وقت کی معاف کروا لی تھی لیکن یہ حضور کی مرضی کی بات جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در کریم کی بات ہے حضور علیہ سلام کی سامنے جیسے یہ ڈیمانڈ رکھی انہوں نے حضور نماز معاف کروا دی یہ باقی سب کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں اس مذہب میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو وہ مذہب کے ساتھ جس میں نماز نہ ہو وہ دین کے ساتھ ہے جس میں نماز نہ ہو مذہب نہیں جس میں نماز نہ ہو نماز پڑھنی ہی پڑے گی اسلام قبول کرنا ہے کڑو نہ چاہو وہ سمجھ گئے کہ اس کے بغیر چاہرہ ہے نہیں تو کہا ٹھیک ہے حضور نماز تو پڑھیں گے لیکن جہاد نہیں کریں گے زکاة نہیں دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آئیں گے تو نماز تو پڑھنی پڑے اس میں تو ہے نہیں کوئی راستہ ہی نہیں نماز پڑے مولالی کی زندگی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے جس کے فرامین سے بھی اور جس کے عادتوں سے بھی اور جس کے طرز زندگی سے بھی یہ پتا چلتا ہے انہیں نماز سے کتنی محبت تھی حساس مولا پاک رضی اللہ کی زندگی بڑی حساس آپ پڑے نا ان کی زندگی آج ہماری سب سے بڑی کمی کیا معلوم ہے بے حساس ہو چکے احساس ہے نہیں مر چکا ہے اور جب انسان کی زندگی سے احساس نکل جائے نا مولا علی کا ایک فرمان ہے جب جان نکل جائے نا تو انسان مردہ ہو جاتا ہے لیکن جب انسان سے احساس نکل جائے نا تو اس کی انسانیت مر جاتی ہے اب احساس کا مرنا کیا آپ کو میں ایکزامپل دوں آج اگر کوئی بلی راستے پر زخمی ہو جائے نا کسی کار سے ٹکرا کر کسی کوئی پانی لا رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے اور اسی جگہ پر جب کسی انسان کا اخصمات ہوتا ہے نا تو ہزاروں موبائل اس کی شوٹنگ اتارنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہے احساس کا مرنا یارو آج جانوروں سے بھی زیادہ حلقہ جس کا خون ہو چکا ہے وہ انسان ہے جانوروں کے خون کے برابر بھی قیمت نہیں بچی احساس ہی مر چکا ہے احساس نہ ہو تو زندگی انسانی ہے ہی نہیں یہ آپ کو مولا علی کی زندگی سے میں آپ کو پروف کروں گا کیسے یار حساس انسان تھے اور کتنا حساس تھا یار لوگوں کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں آپ احساس دیکھیں نہ جب تک آپ کی زندگی میں احساس نہیں آپ کی زندگی بکار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں میں پڑھاؤ ہوں بڑا دل کرتا ہے بڑی لمبی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس بچے کی ما ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھتی ہو یہ احساس ہے بیارو آج انسانیت بلک رہی ہے اور ہمارا رونتہ کھڑا نہیں ہوتا آج انسانیت تڑپ رہی ہے اور ہم مزی سے زندگی گزارتے ہے اسے آپ نہیں کہو گے کہ احساس مر چکا ہے سنے احساس کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے کچھ انگور لے کر انگور پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی جب بھی کوئی توفہ آتا نا اکیلے نہیں کھاتے تھے شیر کر کے کھاتے تھے سب انگور ختم کر دی کسی کو نہیں دیا اب صحابہ پریشان ہے کوئی بھول ہو چکی ہے ہم سے آج رسول اللہ نے ہم کو نہیں دیا مطلب حضور ناراض ہو چکے مطلب کچھ ہوا ہے تب ہی نہیں کھلایا ایک صحابی سے رہا نہیں گیا ارز کرتے یا رسول اللہ بندہ نواز کوئی غلطی ہوئی ہے آج اکیلے کھا لیے ہم کو نہیں دی تبرک مل جاتا تھا سینے میں جاتا تھا تو تھندک ملتی تھی آج دے دیتے بھلا ہو جاتا کرم نوازی کر دیتے آج نہیں دیا سنیں احساس کس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ فرماتے ہیں دراصل بات یہ تھی بڑی محبت سے وہ یارو یہ احساس ہے آج ہم نے اپنی مجلسوں میں کتنوں کو ننگا کیا یارو ان کو فخر کرتے ہیں میں نے تیری گلتی پکڑ لی میں نے یہ کر دیا میں نے اس کو پکڑ لیا بڑا چطور منتا تھا بڑا یہ کر یارو دل جوڑنا سکھو جوڑنا یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے دل جوڑو کہ اللہ بے حساب جنت عطا کرے گا یارو توڑنا نہ سکھو جوڑنا سکھو جوڑنا ہاں آج لوگ بڑے سچے بنتے ہیں اپنے تو سچ بات بولتے تھی کسی کا دل ٹوٹے یا رہے اپنے پرواہ نہیں کرتے ارے اسلام میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے جانتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سب سے بڑا سچا یہی ہے اسلام کیا ہے کلمہ لیکن اس کو بھی کہنے کیلئے اللہ پاک نے کیا کہا حکمت سے کہنا کسی کا دل نہ ٹھوٹ جائے تو بڑا سچا بنتا ہے اور یہ بھی چیز آپ نوٹ کر لیں آدمی سچا ہمیشہ دوسروں کے معاملے میں بنتا ہے اپنے معاملے میں کبھی سچا نہیں بنتا ہاں وہ سچ کب بنے گا جب دوسروں کی بات ہوگی اپنی بات میں تو آدمی کبھی سچا نہیں بنتا ڈل اسی کو کہتے ہیں احساس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ احساس اب یہ مولا علی کی زندگی میں مولا علی خود فرماتے ہیں رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں سنے یہ فرمان مولا علی کا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں احساس ہو نا تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور احساس نہ ہو نا تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں بہت ضروری احساس زندگی کے اندر ایک دن لیا غلام کو چل مارکٹ میں خریدی کرنے جانا ہے کس نے مولا کائنا تلی شیر خدا کر رمضہ چلو خریدی کرنے جانا غلام نے کہا ٹھیک ہے دو جوڑا کپڑا خریدہ ایک اپنے لئے غلام کے لئے ایک قیمتی خریدہ اور ایک ہلکا والا خریدہ ہمارے یہ ہوتا نا کہ جب آقا اپنے کو لے جائے گا جب سیٹ لے جائے گا نوکر کو تو قیمتی تو اپنے لئے خریدے گا اور سستہ والا نوکر کے لئے خریدے گا تو ایک جوڑا قیمتی اور ایک جوڑا ہلکا والا اب مارکیٹ سے شاپنگ کر کے ریٹن ہو رہے تھے جب راستہ الگ ہونے کا موڑ آیا مولا علی کو ادھر جانا ہے اس خادم کو ادھر جانا ہے مولا پاک نے کہا میرا جوڑا لاؤ اپنا جوڑا لو اپنے گھر جاؤ تو اس نے جو قیمتی والا جوڑا تھا مولا علی کی بارگا میں پیش کیا مولا علی فرماتی یہ کیا یہ میرا دوری یہ تو تیرا ہے کہا حضور آپ پاک آپ مالک آپ سیٹ تو قیمتی تو آپ ہی کہو نا مولا پاک فرماتی یہ ہوگا کسی اور کہ یہاں ارے مجھ سے زیادہ جوان تو ہے قیمتی فقیر بچے بیٹھ کر روٹی کھاتے تھے تو نبی کا شہزادہ بھوڑے سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھا کر فخر کرتا تھا تو لاری چلانے والے کے ساتھ بیٹھ کر تجھے شرم لگتی ہے ارے کبھی بیٹھ کر کھا لے کیونکہ یہ وہ جماعت جسے میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اے اللہ فقیری میں رکھ فقیری میں اٹھا اور فقیری ہوں کا ساتھ اللہ جنت میں بھی رکھ تو یہ بھی تو آنا چاہیے اسے کہتے ہیں احساس مر چکا ہے یارو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے دلوں کو سکن چاہیئے تو دلوں کو سکن کروگے تو کبھی بھی آپ کا دل سکن نہیں پاسکتا ہے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کبھی بھی نہیں پاسکتا آپ کا دل سکن احساس لائے اپنی زندگی میں مولا کائنات علی شیر خدا رب اللہ و جول کریم کی اس زندگی سے ہمیں یہ باور ہوتا ہے یارو جب تک احساس زندگی میں نہیں ہے انسان انسانیت سے خالی ہے انسان انسانیت سے خالی ہے جب اس کے پاس احساس نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں غالباً آپ نے سنا ہوگا ایک عورت کسی جنگ کے موقع پر اس کا بچہ بچہ گیا وہ مدینہ کی گلیوں میں دھون رہی ہے اپنے بچے کو وہ ممتا کی ماری اسی دھون میں اسی تلاشی کرنے میں وہ بھول گئی کہ میرا دوپٹہ میرے سر سے گر گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی حضور نے فرمایا کون عورت ہے جس کا دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں ہے مسلمان عورت میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کوئی جو اس کے سر کو ڈھانب دے اللہ قیاد کے دن اسے عرش کا سایات فرمائے گا ہے کوئی اسے کہتے ہے احساس حضور نے فرما ہے کوئی جو اس کے سر کو ڈھانب دے کسی کی زبان سے نکل گیا حضور یہ مسلمان نہیں ہے یہ یہ احساس ہے بڑھ گئے ہم تو فرقوں میں بڑھ گئے اسی اس میں اور احساس کو مار دیا یارو احساس ہوتا ہے نا تو اللہ پاک زندگی جینے کا ایک لطف اور مزا دیتا ہے کسی صحابی کو رسول پاک صلی اللہ سلم نے ان کے وصال کے بعد جنت میں دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا حضور بخش دیا کہا کون سی عدہ اللہ کو پسند آئی کہا حضور کوئی اور تو سمجھ میں نہیں آئی کہ میں مسجد نماز پڑھنے کیلئے جاتا تھا تو ایک کانٹے دار درخت تھا مسجد کے راستے میں اکثر نمازیوں کو دکت ہوتی تھی وہاں سے گزرنے میں اکثر رب کو میری یادہ اتنی پسند آئی کہ میں نے اللہ کی مخلوق کا بھلا سوچا اللہ پاک نے مجھے جنت میں جگہ آتا کر دی بیدار کرو احساس بیدار کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے اللہ فرماتا ہے میری رحمت چاہتے ہو میری رحمت چاہتے ہو میری مخلوق کے ساتھ بھلائی شروع کر دو اتنی بارش ہوگی کہ تو ہی کہو گے مولا بارش وں کی تو دھنا دھنگ موصلہ دار بارش شروع ہو چکی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی شروع کر اگر اللہ کے رحمت چاہتے ہماری زندگی کیا ہے نفس نفسی کا عالم ہے ہر کسی کو دیکھیں آپ کہ اپنی ہی زندگی صحابہ اکرام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کے اندر ایک چیز عیسار جس کو کہتے ہیں کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینا یہ صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک انوکی مثال تھی کہ آج تاریخ ایسی مثال یارو خود پیاسے اور بھوکے مر جاتے تھے لیکن آنے والے کو اور اپنے مہمان کو پیاسا اور بھوکا دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ و جہول کریم آپ کی ذات بابرکات وہ ذات جس انگل سے آپ پڑھوگے آپ کو انوک ہی نظر آئیں گے آپ کو یارو کس بات پر ان کی شان بیان کی جائے علم میں دیکھ لو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے کہ اللہ پاک نے علم کے دس حصے فرمائے ایک حصے میں سے پوری دنیا کو تقسیم کیا اور نو حصے جو تنہا بچے وہ سب علی المتزا کو عطا فرما دیئے یارو اب اس علم کیا ہوگا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نو حصے علی کو عطا کیے گئے یا یہ حال تھا کہ پھر علی کہتے تھے یارو پوچھو جو پوچھنا ہو کسی نے پوچھ لیا تھا علی اتنا سینہ چمکا کیسے تھا تو جب گسل دے دیا سب کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا حضور کے آنکھوں کے بیچ میں یا اس اطراف میں کہیں پانی کے دو قطرے موجود تھے میں نے کہا چلو صاف کر لوں لیکن پھر سوچا کیسے حساب کروں کہ تکلیف نہ پہنچے جس میں رسول صلی اللہ علی سے چانٹے چوسے تو اللہ پاک نے میرے سینے کو کھول دیا ایسا سینہ کھلا ہے کہ پھر وہ سینہ علم کا مدینہ بن گیا ہے پھر جب آپ فیصلے پڑھو گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کیسے کیسے فیصلے کیے اب یہ گفتگو نہیں ہے کہ فیصلے کیسے کیے آپ شوق بیٹا ہمارا ہے دوسری عورت بھی کہنے لگی بیٹا میرا ہے فیصلہ آیا حضرت علی کی بارگاہ میں کیسے فیصلہ کیا جائی یہ کہتی میرا ہے کہتی میرا ہے اب قسمیں کھانے کے لئے بھی دونوں تیار ہیں آپ نے کہا ایک کام کرو ایک دیوار کے اندر ایک بڑا سراخ کرو سراخ کیا گیا مولا علی تشریف لے گئے آپ نے کہا کہ اس بچے کی گردن اس میں ڈال کے اس بچے کی گردن اڑا دو یا اس کو مار دو ایسا کچھ اس کا مفہوم ہے جیسے آپ نے یہ حکم دیا نا جو اس کی سگی ماں تھی نا اس نے کہا حضور بچہ میرا آپ نے کہا تُو ہی لے جا اس بچے تُو ہی لے جا تیرا ہی ہے اس نے مولا علی نے کہا اسی سبب سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ دوسری والی جھوٹی ہے اور یہی سچی ہے جو اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی ہے وہ علم دیا تھا یہی وجہ ہے یارو حضرت فاروق عظم نے اعلان کر دیا تھا کہ علی کی موجودی میں کوئی اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا آخری فیصلہ اسی کا ہوگا جو علی مرتضی ہے اور یہ ایسے نہیں کہا تھا حضور علی صلی کی حدیث مبارک میری امت میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی مرتضی ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا میرے مصطفیٰ نے ایسے مولا کائنات علی شہر خدا کے پاس یارو یہ وہ ذات ہے اور یہ وہ صحابہ ہے جن کا آپسی میلان آپسی محبت آپسی علفت آخر بات ارز کر اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں مولا کائنات علی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم جیسا کہ میں نے کل کہا تھا بڑی محبت تھی ایک مرتبہ آپ نے خدبہ دیا تو آپ نے خدبے میں دعا کی اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے ایسی ہدایت جیسے خلفہ راشدین کو تُو نے ہدایت عطا فرمائی اے اللہ تُو ہماری اصلاح کر ایسی اصلاح جیسی اصلاح تُو نے خلفہ راشدین کی ہدایت کی تو حضور یہ خلفہ راشدین کون ہے یہ خلفہ راشدین کون ہے جب اتنا سنانا مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے کتابوں میں لکھا ہے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور مولا علی کی زبان سے یہ نکلا کہ وہ خلفہ راشدین میرے سچے اور پکے دوست ابو بکر و عمر ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے اللہ کو پا لیا اور جو ان کی محبت رکھے گا انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہے گا یہ مولا علی فرمائی یہاں بھی کامیاب آخرت میں بڑی محبت تھی مولا علی اللہ و اپنے جسم پر ایک چادر اکثر رکھا کرتے تھے وہ چادر کبھی نہیں اتارتے تھے کوئی مانگتا تو بھی نہیں دیتے تھے اب اس کے دربار میں آہ ارے وہ تو وہ ہے لٹانے والے کہ گھر کا گھر لٹا دے اپنے پاس کچھ نہ رکھے چادر کی منع کیسے کریں لیکن وہ چادر بہت سمال کے رکھتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کسی نے پوچھ لیا مولا اتنے بڑے سخی ایک چادر سے منع کرتے ہو ہا یارو اس کی سخاوت کی تو کوئی مثال نہیں قرآن نے کیسی اس کی مثال دی ہے سخاوت یہ کیسے دیتے ہیں بھوکوں کو کھلاتا ہے مسکین کو کھلاتا ہے قیدی کو کھلاتا ہے بھوکا رہتا ہے اور کو کھلاتا ہے یہ اللہ نے کہا ہے اب اس کی سخاوت کا کیا پوچھ نا ایک دن تو حدی ہو گئی نماز پڑھ رہے ہیں ایک بھکاری آیا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگنے لگا اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ سب نمازی پڑھتے ہیں جب کسی کی طرف سے کچھ نہیں ملا مولا علی رکو میں تھے رکو ہی کی حالت میں نمازی کی حالت میں مولا علی نے اپنے ہاتھ سے انگوٹی نکالی اور نماز ہی میں انگوٹی پھیک میں نے مانگا سب نماز میں تھے کہیں سے کچھ نہیں ملا حضور فرماتے علی نہیں تھے علی نہیں حضور تھے تو کہا کچھ ملا نہیں کہا حضور وہی تو بتانا چاہتا ہوں وہی تو بتانا چاہتا ہوں علی نماز میں تھے میں نے سوال کیا کیا علی نے نماز میں بھی سخابت کرول ادا کر دیا اب اس کے دربار سے کوئی خانی جائے گا حفیظ کا تسلسل میرے یہاں علی کا جاری ہے ہر نفس میں بہر روا علی کا دیکھو کہا نہیں ہے سکھا روا علی کا وہاں سے کون خانی ہاں جا سکتا ہے تو وہ چادر ہے نماز بڑی سنبھال کے رکھتے تھے کسی کو نہیں دیتے تھے کسی نے پوچھ لیا علی اس چادر میں ہے کیا کہ کسی کو نہیں دیتے ہمیشہ کاندھے پر رکھتے ہو سنا سنا محبت حضرت علی فرماتے یہ میرے جگری دوست عمر فاروق عظم کی یادی ہے یہ بات جھوٹ نہیں ہے کتابوں میں ہے آپ پڑھ لی جیے ان کی محبت کو کوئی تولی نہیں سکتا ان کا آپ سے جو تعلق تھا یارو میں تین دن سے آپ کو کہتا ہوں ان کی محبت کو اپنائیے ان کی مودت کو اپنائیے ان سے محبت اور علفت جتنی آپ کی پیدا ہوگی نا اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی آپ نزدیک ہوں گے ہر کسی سے محبت کو ایک آخری حدیث سنا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں حدیث پاک میں آخر زمانے میں کچھ فتنے اور فسادات پیدا ہوں گے حضور علیہ السلام فرما کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے گا بڑی سنجیدی سے آپ کوئی کہہ ہوں ہر آدمی کے اپنے عقیدے کا ذمہ دار وہ ہے یارو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ نے فرما تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ایمان پر ثابت رہنا ایسے ہوگا جیسے ہتیلی کے اندر آگ کا انگارہ رکھنا کوئی طرف فتنے ایسے نکل رہے ہیں جیسے برسات میں کیڑے نکلتے ہیں اور بڑا مشکل ہے اس ایسے دور میں ایمان کو بچانا اب یہ ایمان بچے گا کیسے میرے آقا صلی اللہ فرماتے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب حضور فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم آلہ حضرت جس کو کہتے ہیں کہ اہل بیتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناوی اطرت رسول اللہ کی اب ان سے دامن سے آپ جن انشاءاللہ نجات ہے اور جو کچھ نہیں جانتے تو آپ علماء سے کانٹیکٹ کیجئے ابھی ہر کوئی مفتی بنا دیکھئے ہم ہر معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کرنا ہوتا نا تو آپ دس آدمی سے پوچھتے یار مجھے معلومات نہیں اس میں بتا تو لیکن دل پر ہاتھ رکھ بتائیے اگر آپ کے دل میں پیدا ہو آج مولانا نے نماز کی تقریر کی نماز شروع کرنی ہے آپ کسی مولانا پاس جاؤ گے بہت سے نمازی آپ کو ایسے ملیں گے بہت سے نمازی آپ کو ایسے ملیں گے جو نیت تو باندھ لیتے ہیں لیکن سائیڈ والے کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو نماز نہیں آتی پوچھا آپ نے کسی کہ کیونکہ ہم یہی نہیں پوچھتے باقی ہم کو چپل بھی لینے ہوتے تو اپنے دوست سے پوچھیں گے کون سی دکان اچھی ہے یعنی اس میں بھی مشورہ ہے نہیں تو کون دین کے مسئلے میں داری رکھنے کتنی رکھیں لباس پہننا کتنا یعنی اتنی تیزی سے ہمارے پیچھے بھاگتا یہ شیطان تو یہ فتنے کا دور اس میں بہت بچ کے رہنا ہے اور ہر آدمی اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہے اس کو اپنا عقیدہ بچانا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ ہوا آئے گا فتنہ عام ہوگا اور لوگ میرے صحابہ کو بھرا بھلا کہیں گے جو جانتا ہوگا اس کو بولنا ضروری ہے حدیث کی بات بتا رہا ہوں جس کو معلوم ہے میرے صحابہ کی عظمت وہ بتائے ان کو روکے اگر جو جانتے ہوئے نہیں روکے گا تو اس پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور پورے لوگوں کی اس پر لانت برسے گی آپ نہیں روکو گے لانت برسے گی حضور فرماتے نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کی کوئی نفل اس کا قبول ہوگا کوئی چیز اللہ کی بارگم میں تو ہم ان سے دور بھی رہے اور ہم اگر کوئی ایسا بولتا ہے تو اس کو محبت سے سمجھائیں یارو یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کی اگلی اٹھاؤ بلکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے نو تک گردن عقیدت سے جھوک کر سلام کرے جو زمین پر بیٹھتے تھے آسمانوں سے ان کے نام پر سلام آیا کرتا تھا اللہ پاک ان کی محبت عطا فرمائے اللہ پاک مولا کائنات کی محبت نصیب فرمائے ان کی محبت حضور فرماتے ایمان جتنی بڑھاؤگے ایمان اتنا ہی آپ تندرز اور پخت ہوگا جتنی آپ محبت بڑھاؤگے اب آپ کے ہاتھ میں کتنا مضبوط کرنا اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ